کیا آپ کیٹو جانا چاہتے ہیں؟ ضرور جانا چاہتے ہوں گے لیکن اس کا خرچ اور اس کی مشکلات آپ کو ضرور جانے سے روکتی ہوں گی لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی چوٹی پہ لے کے جاتا ہوں جہاں آپ کو ایک دفعہ ضرور لگے گا کہ آج آپ نے کیٹو کو سمٹ کر لیا ہے جہاں کیٹو سمٹ کرنے پہ آپ کے بیس سے پچیس لاکھ رپے لگتے ہیں میں آپ کو کیٹو جیسا مزہ پندرہ سے بیس ہزار پے میں کروا دیتا ہوں جو کہ بہت ہی آسان بھی ہے آج جس خوبصورت چوٹی پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس کا نام چرکو پیک ہے اس کی انچائی سطح سمندر سے بیتالیس سو میٹر ہے یعنی کہ تیرہ ہزار ساتسو اسی فٹ چرکو پہار کیٹو سے بھی مشابط رکھتا ہے اس لیے اس کو منی کیٹو بھی کہا جاتا ہے اس کا راستہ کہاں سے جاتا ہے کتنا خرچ جائے گا گاڑی کون سے جائے گی موسم کیسا ہے اور کون سے موسم میں آپ کو وہاں جانا چاہیے آپ کو وہاں پہ سردی سے کیسے بچنا ہے کون کون سے ایکپمنٹ آپ کو ساتھ لے کے جانے چاہیے اور کھانا کہاں سے ملے گا ان سب سوالوں کے جواب دوں گا میں آپ کو اس ویڈیو میں اگر آپ کو یہ میری کوشش اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تا کہ آپ کو اور بھی اچھی اچھی جگہوں کی تفصیلات دے سکوں اسلام آباد سے آپ نے جانا ہے منڈا گچھا گاؤں تک جو کہ دو سو سولہ کلومیٹر بنتا ہے اور اگر آپ کی گاڑی ایک لیٹر میں پندرہ کلومیٹر کی ایوریج دیتی ہے تو آپ کا ایک سائٹ کا پیٹرول تقریباً پندرہ لیٹر لگتا ہے جو کہ مجودہ ریٹ کے حساب سے ایک سائٹ کا چار ہزار رپے بنتا ہے منڈا گچھا سے آگے تقریباً بیس کلومیٹر تک ہائیکنگ کر کے جانا پڑتا ہے ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہی ٹریک موسا کے مسلحہ کو بھی جاتا ہے لیکن منڈا گچھا سے ایک گھنٹر ٹریکنگ کرنے کے بعد دور میڈوز سے اس کا راستہ الگ ہو جاتا ہے ایک بار اور بتاتا چلوں کہ چھتکو پیک کو ایک دن میں سمٹ کرنا انتہائی مشکل ہے اس لیے اسے آپ تین سے چار دنوں میں خوب سکون کے ساتھ کریں تا کہ آپ برپور انجوائے بھی کر سکے سردیوں میں یہاں کا ٹمپریچر مائنس میں چلا جاتا ہے اس لیے آپ کو اپنے ساتھ ڈبل پجا میں گرم جیکٹ جو کہ مائنس ٹمپریچر برداشت کر سکے کیونکہ عام جیکٹیں وہاں پر کام نہیں کرتی اس لیے کوشش کریں کہ وہاں پر لنڈے سے ڈک فیدر والی اچھی جیکٹیں پرچیز کر لیں جو آپ کو سردی سے بچا سکیں ویسے اگر آپ وہ نئی بھی لینا چاہیں تو آپ پرچیز کر سکتے ہیں لیکن ان کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے اس لیے عام جیسے لوگوں کے لیے یا غریب دوستوں کے لیے لنڈے کی جیکٹیں ہی بیسٹ آپشنز ہیں جن جیکٹ میں پرندوں یا بطھوں کے پر ہوتے ہیں یہ پلیسٹر والی جیکٹوں کے مقابلے میں بہت زیادہ گرم ہوتی ہیں اور سردی سے بہت اچھی طرح بچاتی ہیں آپ کو یہاں کے لیے آپ کے پاس گرم ٹوپی گلاوز اور سنو سے بچنے کے لیے گیٹرز اور اچھی آئیکنگ سٹیک ہیڈ لیمپ اور پانی کی بوتل ہونا بہت ضروری ہے جاستے میں کورا بوت زیادہ جم چکا ہے اب یہ ہم کورے کو توڑ کے کچھ اوپر سے گزر رہے ہیں کچھ ہم لوگ یہاں سے گزریں گے اپنے ساتھ فروٹ خجورے اور باقی چار دنوں کے حساب سے کھانا ساتھ رکھیں اور اگر خود ککنگ نہیں کر سکتے تو اپنے ساتھ کک ضرور رکھیں پہلے دن آپ چھے سے سات گھنٹے سفر کر کے کالو کے کس پہنچ جائیں گے اگر اپنے کیمپ وہاں لگاتے ہیں تو لگا لیں دوسری صورت میں وہاں بکر والوں کے بنے ہوئے گھر ہیں جن کو ڈارہ بولا جاتا ہے آپ ان میں رہ سکتے ہیں سردیوں میں جب وہ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں تو ویسے تو وہ اپنے گھروں کو تالہ لگا کر جاتے ہیں ان کی مسجدیں اور جانوروں کے بارے اکثر کھلے رہتے ہیں آپ وہاں پہ بھی رات کو قیام کر سکتے ہیں یہ انتہائی گرم ہوتے ہیں ان میں لکڑی کے جلانے کے لیے انگٹھیاں بھی بنی ہوتی ہیں لکڑی آپ راستے میں جمع کرنے اپنے ساتھ اور ڈاروں کے آس پاس پانی کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور موجود ہوتا ہے اکثر ستنجہ کرنے کی جگہ بھی مل جاتی ہے جس سے آپ اپنی فرض نماز بھی بہتسانی ادا کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے تاکہ آپ کو سفر میں اصل سکون مل سکے اکثر ڈاروں کے دروازے نہیں ہوتے ہمارے ڈارے کا بھی دروازہ نہیں تھا سو ہم نے کچھ توڑے پھاڑ کر اور کچھ ٹکیں جوڑ کے یہاں پر دروازہ بنا لیا تھا یہاں پر رات میں جنگلی شیر ریچ اور دوسرے بہت سے خونخوار جانور پائے جاتے ہیں جن کے نشانات بھی آپ کو چلتے ہوئے راستے میں مختلف جگہوں پر ملتے رہتے ہیں رات آپ سکون کریں دوسرے دن کھانڈا گلی تک نکل جائیں یہ جگہ بھی انتہائی خوبصورت ہے اس کا حسن بھی آپ کو اپنا گرویدہ بنا لے گا یہاں سے سامنے آپ کو موسا کا مسئلہ نظر آئے گا اور اس کے پیچھے یہاں کی ایک انتہائی خوبصورت بھی کھانڈا ملے گی مائنس ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کو پانی نہیں ملتا اس لیے آپ کو برف کو پگلا کر اپنے پینے اور استعمال کے لیے پانی بنانا پڑے گا اس کی ایک مثال میں آپ کو اپنے کمروں میں دکھاتا ہوں یہ جہاں پہ ہم نے سونا ہے اس کمرے میں یہ چیز ہے یہ چک کریں یہ آپ نے بتانا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے کمرے میں جس کمرے میں ہم نے آج رات گزارنی ہے جو اس کمرے میں ہیں رات سکون سے گزاریں تیسرے دن صبح تین بجے نکل جائیں کیونکہ آخری دن آپ کو چوٹی کو بھی سمٹ کرنا ہے وہاں انجوائے بھی کرنا ہے اور واپس اپنے بیس کیمپ بھی پہنچنا ہے لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آخری دن کا جو سفر ہے اصل مزے کا سفر بھی وہی ہے کیونکہ کھانڈا گلی سے آگے برف شروع ہو جاتی ہے جو کہ جیسے جیسے آپ آگے چلتے جاتے ہیں ویسے ویسے برف بھی آپ کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اس برف پہ آپ کو ریچ شیر اور پھرپانڈو کے پاؤں کے نشان بھی مل سکتے ہیں جو کہ انتہائی نیاب نسل کے جانور ہیں اور خاص کر کے پھرپانڈو جو کہ بہت ہی کم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے اور آئی دن تک اس کا کوئی بھی ویڈیو ثبوت موجود نہیں ہے خوش قسمتی سے اس کے نشان ہم نے بھی دیکھے تھے اور میں نے جب اس کی ویڈیو ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کی تو لاکھوں دوستوں نے دیکھی اور انہوں نے اس چیز کی گوائی دی کہ بلوچستان کے کچھ علاقہ اور کے پی کے کچھ علاقوں میں لوگوں نے خود دیکھا ہے جو کہ ہماری خوش قسمتی کے ہمیں بھی دیکھنے کے لیے ملے ہیں آئیے آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں یہ جی ریچ کے یہ دیکھیں یہ ریچ کا بن جائے یہ نظر آرہا ہے آپ کو یہ ریچ گیا ہوئے یہ ہمارے آگے کے چل رہے ہیں رات کے بجھ رہے ہیں پانچ اور یہ وہ نیچے خائی کی طرف گیا ہوئے ہم نے نیچے ریچ دیکھا تھا ہم سمجھ رہے تھے وہ ریچ کے بنجے ہیں یہ مقامی بندے ہیں انہوں نے کچھ اور نام لیا یہ کہہ رہے ہیں کوئی اور چیز ہے سر کیا چیز ہے وہ فرپنڈو برپارو یہ کس طرح کا ہوتا ہے کس طرح کی شکل ہوتا ہے انسان کی شکل ہوتی ہے کچھ چھوٹا ہوتا ہے اور دھاڑی شڑی اس کو انگلیش میں بگفوٹ کے نام سے بہت سرچ کیا ہے کس نام سے بگفوٹ کے نام سے بگفوٹ گورو نے بہت سرچ کیا ہے 35 سال کی ریسرچ ہے لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن آج تک یہ ویڈیو میں کیپچر نہیں ہو سکا اچھا ایک یوٹیوب پر ڈاکومنٹری ہے چالیس ملین ویوز ہے میرے خیال میں چالیس ملین ہے چار ملین وٹا اور جو بھی ہے میں لنک بھی آپ کہیں گے تو میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا اس کے پر پر ریسرچ ہے انڈین آرمی کی مکالو ایک پیک ہے مناسلو سوری مناسلو جاتے ہوئے انہوں نے کوئی پیر دیکھے جو کہ تین سو میٹر تک جارہے ہیں پھر آگے نالے سے آگے نہیں جارے اور پیر کی جو لنٹ تھی وہ ساڑھے تین فیڈ تھی اور اتنی آئیڈ پہ کوئی جا کے ڈراما نہیں کر سکتا کیونکہ آپ پانچ سار میٹر سے اوپر جاتے ہیں تو یہ ڈراما کرنے کے لیے آپ کس کے لیے کر رہے ہیں ڈراما کے میں تین فٹ کا پنجا وہ بھی چار سو میٹر کے پیچ پہ لگا ہوں اس طرح کی جیسے شاید اگزیسٹ کرتی ہوں لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھی نہ ان کو ویڈیو میں کیپٹر کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم بوت لکھی ہیں کہ ہم نے فرپنڈو کے پاؤں کے نشان دیکھے ہیں اور یہ بہت عجیب جانور ہے یہاں پہ کوئی بھی جگہ ایسی سیف نہیں ہے جہاں پہ آپ کہہ سکیں کہ شیر چیتا نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ اب ریچ ہے یا شیر ہے پر جس جگہ سے وہ چڑھا ہے وہ سوچنے کی بات ہے یہ نیچے بھی اس کے پنجے ہیں یہ گیا یہ اب اس نے کدھر گھر بنایا ہوا اور یہ نیچے ہائٹ دیکھیں ریچے دیکھیں وہ دیکھیں کتنی ہائٹ میں وہ کیسے رہ رہے ہیں اور یہ خاص کر کے بیچ میں سے اتنا بڑا پنجہ ہے اس پنجے کو دیکھ بھی رہا صبح آپ جیسے ہی ٹریکنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی کھانڈے کے میدان کے ساتھ سامنا ہوتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور سنو سے بھرا ہوا ہوگا جب آپ اسے کراس کریں گے پھر ایک ایک کر کے پارگ کی چوٹیوں سے ہوتے ہوئے اوپر ہی اوپر چڑھتے چلے جائیں گے یہاں سے آپ کو الائی کی سکائی سار اور نانگا پربت اور بہت ساری دوسری چوٹیاں بھی دیکھنے کو نظر آئیں گی اگر موسم اچھا ہوا تو کھانڈے سے آگے آپ اتنی انچائی سے سفر کرتے ہیں کہ آپ کو اقاب بھی نیچے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے جو کہ ایک انتہائی خوبصورت منظر ہوگا جسے آپ دیکھ کے کہیں گے کہ پیسے سارے پورے ہو گئے نے چڑھتے جانا ہے جب تک کہ آپ کی منزل نہ آ جائے جب آپ چرکوں کے ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے تو آس پاس کا نظارہ دیکھ کر آپ کے موز سے صرف ایک ہی الفاظ نکلے گا سبحان اللہ دس سے پندرہ فٹ برف کے ساتھ ایک دفعہ آپ کو ضرور ایسی فیل آئے گی کہ آپ کیٹو کی چوٹی پر کھڑے ہیں اور ہاں یہاں آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹوپی نہیں اتارنی ورنہ تھنڈی ہوا لگنے کی وجہ سے آپ کو ہائی الٹیٹیوٹ سکھنے سو سکتی ہے اس لیے احتیاط کے ساتھ آپ نے انجوائی کرنا ہے پھر رات کو آپ نے کھانڈا بیس کیمپ واپس پہنچنا ہے اور ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس جگہ کو ہم نے 26 دسمبر کو سمیٹ کیا تھا لیکن آپ اس کو گرمیوں میں بھی سمیٹ کر سکتے ہیں لیکن جو سردیوں کا مزہ ہے وہ گرمیوں میں کہاں اگر آپ ہمارے ساتھ اس جگہ پر ٹور کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے ویڈس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس جگہ کا مکمل ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل وسی ملک ولاگز پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو سبکرائب کر لے تاکہ آپ کو اور بھی اچھی جگہوں کی انفرمیشن دے سکوں اللہ حافظ